آنے والا مہینہ جو ہے وہ ذلہج کا ہے ذلہج میں کچھ مناسبتیں ہیں اس میں ایک مناسبت ہے روزِ عرفہ روزِ عرفہ یعنی روزِ توبہ اس دن کو اگر آپ کو چھتی بھی کرنا پڑے تو چھتی کیجئے گا مگر آمالِ عرفہ روزِ عرفہ ضرور بھی روزِ عرفہ کے لئے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزِ عرفہ غسل کر لے کہ روزِ عرفہ کا غسل کرتا ہوں قربتاً علی اللہ تو اس کا پانی جب سر سے پاؤں کی طرف جائے گا تو اس کے گناہ ایسے دھولیں گے جیسے محل اترتا ہے روزِ عرفہ چار رکعت نماز ہے دو دو کر کے سورہ حمد کے بعد پچاس پچاس مرتبہ یہ گزارش اور ہے روزِ عرفہ زیارت امام حسین پڑھئیے گا بڑا سواب ہے اور زیارت کے لئے جو چار تین مخصوصیاں ہیں امام حسین کی زیارت کی روزِ عربین روزِ عرفہ اور پندرہ شابان اس میں روزِ عرفہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ روزِ عرفہ امام حسین کی زیارت وہی کرے گا جو حلال زادہ ہوگا میری آپ سے گزارش ہے کہ اس روز آپ اکیلے میں جا کے تنہائی میں جا کے کسی مولوی کو مت لیجے گا اکیلے اور دعائے عرفہ عربی میں مت پڑھئیے گا کیونکہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے جو زبان آپ جانتے ہیں انگلیش اردو ہندی کیونکہ اگر مولونا کے پاس جائیں گے وہ عربی میں پڑھیں گے نہیں صرف اکیلے میں بیٹھ کے دعائے عرفہ پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ حسین اللہ سے بار سے کیسے گا جانتے ہیں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں روزِ عرفہ کے بس کیونکہ میری ذمہ داری ہے شریف ذمہ داری ہے جیسے راتوں میں شب قدر ہے ویسے دنوں میں روزِ عرفہ ہے مولونا فرماتے ہیں جس نے روزِ عرفہ کو در کر لیا بدقسمت ہے وہ انسان کہ روزِ عرفہ گزر جائے اور وہ اپنے گناہ نہ بخش ہوا سکتے خالی گناہ نہیں اگر کسی انسان کی تمناعیں آرزوے آسمان کے ستاروں کی نمانی نہیں اگر روزِ عرفہ وہ بیٹھ کے دعا کرے گا اللہ وہ بھی پھر کرے گا کس کی ہے بھائی ستاروں کوئی ہے سمجھ جس کی تمناعیں اتنی ہوں کے ستاروں بھی نہیں آپ سے گزارش ہے کہ روزِ عرفہ بیٹھئے تنائی میں خلوت میں چارہ کے طرماز پڑھئے اور پھر وہ زیارت پڑھئے وہ دعا پڑھئے جسے دعا عرفہ کا اللہ اکبر جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا پا لیا